بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے ایف ایسی کی میت سٹارٹ کری ہی ہے سیکنڈ یئر کی اور میں نے آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر ٹو ڈیریویٹی والا تھا نا وہ میں نے آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دیا اور چیپٹر نمبر بچوں ہم نے تھری سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے تھری پوائنٹ ون سے لے کر تھری پوائنٹ سیون تک آپ لوگوں کو یہ تمام ایکسرسائز میں نے کروا دی آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز تھری پوائنٹ ایٹ اور یہ چیپٹر نمبر تھری کی یہ آخری ایکسرسائز ہے اس کے بعد ہمارا یہ چیپٹر کیا ہو جائے گا ہم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو بچوں یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے جو ان سے مویل کی جو انسی بریڈنس ہے نا اس کو بڑھا لیا کریں تاکہ آپ کو یہ وائڈ بورڈ صاف نظر آئے اور آپ نے جو انسی ویڈیو کی کوالٹی رکھنی ہے وہ چار سو اسی پی ویڈیو دیکھنی ہے یا آپ نے ساتھ سو بیس پہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اور اپنے جو انسی مویل کی جو سکرین ہے نا اس کو ہوریزنٹل کر لیا کریں تاکہ آپ کو یہ پورا وائڈ بورڈ صاف نظر آئے تو بچوں ہمارے پاس ہے کویسن نمبر وان توجہ سے سمجھئے گا کویسن نمبر وان ہے چیک ڈیٹ ایچ اوف دی فالونگ ایکویشن ریٹن اگینسٹ دی ڈیفریشنل ایکویشن ایس سلوشن تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے دیفریشنل ایکو کون سی ہوتی ہے اگر آپ کو ڈیفریشنل ایکویشن کا پتا چل گیا تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ سوال کو حل کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس کا سلوشن سلوشن کا پتا ہونا چاہیے توجہ کرنی ہے تو بچوں کویسن نمبر وان کی اندر کویسن کا اصل کنسیپٹ کیا ہے تو بچوں یہ اس نے یہ کہا بھی ہمارے پاس ایک ڈیفریشنل ایکویشن دے دی اس کا آگے کیا ہے سلوشن ہے تو آپ نے کیا یہ اس طرح چیک کرنا ہے یعنی چیک ڈیٹ یعنی آپ نے چیک کرنا ہے ڈیفریشنل ایکویشن کا جونسا آنسر ہے نا کیا بلکل یہ ہی آتا ہے یہ اصل میں سوال کا کنسیپٹ ہے تو بچوں آپ نے چیک ڈیٹ کرنا یعنی question کو آپ نے چیک کرنا ہے کیس طرح چیک کرنا یہ آپ لوگوں کو ڈیفریشنل ایکویشن دے دی اور کیا اس ڈیفریشنل ایکویشن کو حل کرنے سے کیا آپ لوگوں کا یہی والا آنسر آتا ہے یہ بات آپ نے کیا کرنی ہے چیک کرنی ہے یہ آپ لوگوں کو ڈیفریشنل ایکویشن دے دی اس کو سولو کرنے سے آپ کا یہ والا آنسر آنا چاہیے کیا واقعی یہی آنسر آتا ہے یہ بات کو آپ نے چیک کرنا ہے تو بچوں اگر میں بات کروں ڈیفریشنل ایکویشن کی جس question کے اندر derivative آجائے اور مساوی آجائے جس سوال کے اندر جس question کے اندر derivative آجائے اور مساوی آجائے وہ کونسی equation ہوتی ہے differential equation ہوتی ہے تو differential equation کو حل کرنے کا سب سے پہلا step توجہ کریے گا function کو separate کرنا سب سے پہلا step کیا ہے differential equation کو حل کرنے کا سب سے پہلا step function کو separate کرنا کس طرح separate کریں گے x اور dx والی رقم ایک طرف y اور dy والی رقم ایک طرف توجہ کرنی ہے تو بچھے یہ دیکھ لو ہم separate کریں گے یہ x اور dy اسی طرح آ گیا یہ dx اس طرف کیا ہے divide اس طرف جا کے یہ کیا جائے گا multiply اس طرح تو بچھے یہ y والی value یہ اس طرف multiply ہے اس طرف آ کے یہ value کیا جائے گی divide ہو جائے گی اس طرح یہ x multiply اس طرف آ کے x کیا جائے گا یہ divide ہو جائے گا اس طرح تو یہ ہم نے کام کیا کر لیا یہ آپ لوگوں کو differential equation دے دی تھی اس کو آپ نے حال کر کے یہ والا answer لے کے آنا ہے اس کو حال کرنے سے یہ والا answer حاصل ہو تو یہ answer کو ملوم کرنے کے لیے آپ نے اس differential equation کو حال کرنا ہوتا ہے کیسے حال کریں گے سب سے پہلا step function کو separate کرنا کس طرح separate کریں گے x اور dx والی رقم ایک طرف y اور dy والی رقم ایک طرف یہ function کیا ہو گیا separate ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے taking by integration taking by integration on both side تو بچھو دونوں طرف کیا لگا دیں گے integration لگا دیں گے one over y into dy اور one over x into dx تو بچھو ہم نے دونوں طرف کیا لگا دی integration لگا دی function کو separate کرنے کے بعد separate کا مطلب ہے لیدہ 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 کرنا ہے x اور dx y اور dy والی رقم اس طرح لیدہ لیدہ کرنی ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلا اب دیکھیں گے اس کے اوپر quotient rule کیا نیچے والے کا derivative اوپر مجود ہے one کا zero y کا one اوپر one مجود ہے تو پھر لگا دیں گے quotient rule کیا تھا natural log نیچے والا function function مساوی کیا نیچے والے کا derivative اوپر مجود ہے x کا one اوپر one مجود ہے تو natural log نیچے والا function اب پلاس c کریں گے پلاس کیا کرنا ہوتا ہے c لیکن میں کیونکہ یہاں پر y کے ساتھ log نہیں ہے تو میں اسی لیے c کے ساتھ بھی کیا لگا سکتا ہوں log تو میں نے c کے ساتھ log لگا دیا توجہ تو بچوں سب سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے بھی آپ نے یہاں پر کیا کرنا تھا پلاس c کیونکہ y کے ساتھ بھی log لگا و x کے ساتھ بھی لہٰذا ہم c کے ساتھ بھی اپنی طرف سے log لگا دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہو تسوال کے اندر تو یہ میرے پاس آگیا natural log one پلاس y is equal to log کی property یہ ہے log کے ساتھ دو نمبر کیا اور یہ ہے جمع تو log کیا کروا دے گا ضرب کروا دے گا اس طرح تو log log کے ساتھ cancel تو ہمارے پاس آجے گا one پلاس y is equal to xc اب اس کو rearrange کر دیں گے ترتیب دے دیں گے y یہاں پر ہی رہ گیا c کو پہلے لکھ دیا x کو بعد میں یہ پلس کا one ہے اس طرف آکے minus کا one ہو گیا کیا بچوں یہی نہیں ہے آپ نے check کرنا تھا ہنس proved that ہو گیا یہی بات آپ نے ثابت کروانی تھی یعنی اس differential equation کو حل کر کے آپ نے یہ والا answer ملوم کرنا ہے یعنی یہ بات آپ نے check کرنی تھی تو بچوں یہ بات کیا ہوگی check ہوگی تو یہ تھا ہمارے پاس jose number one اسی طرح next jose کریں گے آپ لوگوں کو مزید سمجھ آجائے گی توجہ کرنی ہے بچوں ہمارے پاس ہے jose number two jose number two کے اندر ہمیں کیا دے دیا یا اس نے ایکس کا سکیئر انٹو ٹو وائے پلاس وان مساوی انٹو ڈیریویٹی مائنس وان زکول ٹو زیرو آپ نے کیا بنانا ہے توجہ کرنی ہے تو بچوں یہ آپ کو اس ڈیریویٹی بھی آگیا مساوی بھی آگیا تو یہ کون سی ڈیریویٹی بھی ہے اور مساوی بھی ہے جس مساویات کے اندر ڈیریویٹی آجائے اور مساوی آجائے تو وہ کوئیشن کون سی ہوتی ہے ڈیفریشن کو ہل کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے فنکشن کو سیپرٹ کرنا فنکشن کو سیپرٹ کریں گے ایکس کیر اسی طرح یہ آگیا ٹو وائے پلاس وان انٹو ڈیریویٹی یہ مائنس کا وان اس طرف اس طرف جا کے یہ ڈیوائیڈ ایکس کیر ملٹیپلائی اس طرف آکے ڈیوائیڈ ہو گیا یہ ڈی ایکس ڈیوائیڈ ہے اس طرف جا کے ملٹیپلائی یہ جائے گا اب کیا کریں گے دیکھو میں نے فنکشن کو کیا کر لیا سیپرٹ کر لیا وائے اور ڈی وائے والی رقم ایک طرف ایکس اور ڈی ایکس والی رقم ایک طرف سب سے پہلا سٹیپ یہ اس کے بعد لگا دیں گے ٹیکنگ بائے انٹیگریشن دونوں کے ساتھ انٹیگریشن لگا دیں گے تو جو کر دیئے تو بچو یہ میرے پاس 2 باہر آجے گا وائے کی انٹیگریشن انٹو ڈی وائے اور پھر وان کی انٹیگریشن انٹو ڈی وائے یہ اوپر جا کے ایکس کی پاور کیا ہو جائے گی مائنس 2 انٹو ڈی ایکس تو بچو یہ 2 اسی طرح اب جس کی کوئی پاور میں اس کی وان ہوتی ہے اب بیس کا ڈیری ویٹیو دیکھیں گے یہاں پر پاور رول چیک کریں گے بیس کیا ہے وائے وائے کا ڈیری ویٹیو وان یہاں پر مجود ہے تو اس کے اوپر کون سا رول لگے گا پاور رول پاور میں اوپر ایک پلس یہی پاور نیچے ڈی وائیڈ وان کی وان ایکس اب اس بیس کا ڈیری ویٹیو سات وان مجود ہے تو یہاں پر پاور رول اس پاور میں اوپر ایک پلس یہی پاور نیچے ڈی وائیڈ پلس سی تو یہ 2 اس 2 کے ساتھ کینسل وائے کا سکیئر پلس ایکس اس ایکول ٹو ایکس کی پاور مائنس وان نیچے بھی مائنس وان پلس سی توجہ کرنی ہے تو بچو یہ میرے پاس آگیا وائے سکیئر وائے کے لحاظ سے ون وائے بچو یہاں پر وائے آنا تھا کیونکہ وائے کی انٹیگریشن وائے کے لحاظ سے ون وائے ہے تو یہ ون وائے آگیا تو بچو یہ ہمارے پاس وائے سکیئر وائے زیکول ٹو یہ سی سی کو ہم شروع میں لکھ لیں گے تو یہاں پر یہ مائنس اوپر آ جائے گا یہ مائنس کا ایک بٹا ایکس ہو گیا کیا بچو یہی نہیں آپ نے ایرزلٹ بنانا تھا تو بچو یہ کیا ہو گیا ہنس پروو ڈیٹ ہو گیا یہی بات آپ نے چیک کرنی تھی یہ تھا جوز نمبر ٹو ترجو کرنی ہے تو بچو ہمارے پاس آ گیا جوز نمبر تھری آ گیا وائے انٹو ڈیری ویٹیو مائنس ای کی پاور ٹو ایکس زکول ٹو ون اور آپ نے بنانا ہے وائے کا سکیئر اور ای کی پاور ٹو ایکس پلس ٹو ایکس پلس سی اس دفریشنل ایکویشن کو حل کر کے آپ نے اس کا یہ والا سلوشن بنانا ہے اصل یہ بات آپ نے چیک کرنی تھی تو بچو یہ دیکھیں ڈیری ویٹی بھی ہے مساوی بھی ہے یہ کون سی ایکویشن ہے ڈیریشنل ایکویشن اس کو حل کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے فنکشن کو سیپرٹ کرنا فنکشن سیپرٹ کریں گے یہ وائے ڈی وائے اوور ڈی ایکس یہ ایکس والی ویلیو ہے اس طرف یہ مائنس کی ویلیو اس طرف آکے پلس کی ویلیو ہوگی تو یہ آگیا وائے ڈی وائے یہ ڈی ایکس اس طرف کیا ہے ڈی وائیڈ اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا اس طرح اب دیکھو وائے کو ڈی وائے کے ساتھ ایکس کو ڈی ایکس کے ساتھ فنکشن میں نے کیا کروا لیا سیپرٹ اس کے بعد کیا لیں گے ٹیکنگ بائے انٹیگریشن ٹیکنگ بائے انٹیگریشن اب دونوں طرف انٹیگریشن لگا دیں گے وائے انٹو ڈی وائے پھر وان کی انٹیگریشن انٹو ڈی ایکس کوئی پاور نہیں اس کی وان ہوتی ہے اب دیکھو یہاں پر پاور رو لگے گا کیونکہ بیس کا ڈیری ویٹیو یہاں پر وانے مجود ہے تو پاور میں اوپر ایک پلاس یہی پاور نیچے ڈی وائیڈ مساوی وان کی انٹیگریشن وان ایکس پلاس ای کی انٹیگریشن ہوتی ہے ای فنکشن ویسے گا ویسے نیچے پاور کا ڈیری ویٹیو لے لیں گے ٹو ایکس کا ڈیری ویٹیو کیا آئے گا ٹو پلاس سی تو بچوں اب کیا کرنا ہے ہم نے نیکس ٹیپ کے اندر یہ آگیا وائی کی ٹو بٹا ٹو مساوی ایکس پلاس ای کی پاور ٹو ایکس بٹا ٹو پلاس سی اب کیا کریں گے اس نیچے والے کیونکہ یہاں پر بٹے کے اندر ٹو نہیں ہے اس ٹو کو ختم کروائیں گے تو ملٹیپلائی کروائیں گے ملٹیپلائی بائے ان ملٹیپلائی بائے ٹو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے یہ ٹو کینسل وائی کا سکیر آگیا یہ ٹو ایکس کے ساتھ ضرب آگیا یہ ٹو ٹو کے ساتھ کینسل ای کی پاور ٹو ایکس ٹو کو سی کے ساتھ ضرب کریں گے ٹو سی تو یہ y کا سکیئرز اکول ٹو ٹو ایکس پلاس ای کی پاور ٹو ایکس دیکھو یہ c بھی کونسٹنٹ ہے ٹو بھی کونسٹنٹ ہے لہٰذا ہم ایک کونسٹنٹ لکھ لیں گے c تو بچو یہی ریزلٹ آپ نے بنانا تھا اس ڈیفریشنل کو حال کر کے یہ والا سلوشن بنانا تھا تو یہ بن گیا ہمارا تو یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر تھری اسی طرح ہم نیکسٹ کریں گے آپ لوگوں کو مزید سمجھ آجے گی توجہ کرنی ہے جوز نمبر فور ہے ہمارے پاس وان آور ایکس ڈی وائے آور ڈی ایکس مائنس کا ٹو وائے زیکول ٹو زیرو اور وائے برابر ہے سی اور ای کی پاور ڈی وائے آور ایکس کے ار توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے اس ڈیفریشنل کو حال کر کے یہ والا سلوشن آپ نے بنانا ہے اس بات کو آپ نے کیا کرنا تھا چیک توجہ کرنی ہے سب سے پہلا کام کیا ہے فنکشن کو سیپریٹ کریں گے یہ وان آور ایکس ڈی وائے آور ڈی ایکس یہ مائنس کا ٹو وائے ہے اس طرف جا کے پلس کا ٹو وائے ہو جائے گا تو یہ آگیا ڈی وائے یہ وائے ملٹیپلائی ہے اس طرف آکے وائے ڈی وائیڈ ہو گیا یہ ایکس اور ڈی ایکس اس طرف ڈی وائیڈ ہے اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائیں گے اس طرح دیکھو میں نے فنکشنل کو کیا کروا لیا سیپریٹ علیدہ علیدہ کیسے علیدہ وائے کو ڈی وائے کے ساتھ ایکس کو ڈی ایکس کے ساتھ ملا دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے دونوں طرف فنٹی گریشنل لگا دیں گے وان اوور وائے ڈی وائے یہ ٹو باہی را جائے گا ایکس انٹو ڈی ایکس اب نیچے والے کا ڈیری ویٹیو پر مجود ہے نیچرل لوگ نیچے والا فنکشن یہ ٹو اسی طرح آ گیا اس کی کوئی جس کی کوئی پاور نہیں اس کی وان ہوتی ہے بیس کا ڈیری ویٹیو یہاں پر وان مجود ہے تو پاور رو پاور میں اوپر ایک پلاس یہی پاور نیچے ڈیوائیڈ پلاس سی توجہ گر نہیں ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس نیچرل لوگ وائے مساوی یہ ٹو اس ٹو کے ساتھ کینسل تو یہ آگیا ایکس کیر پلاس سی پلاس سی اب ہمیں پتہ ہے اب اس کے ساتھ لوگ نہیں ہے ہم اس کے ساتھ لوگ لے کے آئیں گے توجہ اس طرح تو یہ نیچرل لوگ وای اسی طرح یہ ایکس کیر اسی طرح آگیا اس کے ساتھ لکھ دیں گے نیچرل لوگ ای تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نیچرل لوگ ای کس کے برابر ہے ون کے تو یہاں پر بھی ون مجود ہے اس ون کی جگہ میں نے لکھ دیا نیچرل لوگ ای اور اس کے ساتھ سی کے ساتھ بھی لکھ سکتا ہوں نیچرل لوگ سی کوئی حرج نہیں ہے سی کی جگہ نیچرل لوگ سی بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے لوگ کے ساتھ اگر عددی سا رہو تو وہ بیس کی کیا بن جاتی ہے پاور اس طرح دیکھو یہ لوگ کے ساتھ عددی سار ہے یہ بیس کی اس نمبر کی پاور بن جائے گی اس طرح تو یہ نیچرل لگ وائی اسی طرح یہ نیچرل لگ ای آ گیا یہ ایکس ای کے اوپر چلا جائے گا اس طرح پلس نیچرل لگ سی تو یہ نیچرل لگ وائی اسی طرح لوگ کے ساتھ دو نمبر پلس ہیں تو لوگ کے روایے کا ملٹیپلائی اس طرح لوگ لوگ کے ساتھ کینسل وائے برابر آگیا ای کی پاور ایک سکیر انٹو سی تو بچھو یہی ریزلٹ آپ نے بنانا تھا اس مساوات کو حل کر کے یہ والا ریزلٹ بنانا تھا یہ تھا ہمارے پاس جوز نمبر فور اسی طرح ہم نیکسٹ کریں گے آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آجائے گی پجیو کرنے گے جوز نمبر ہے فائیو بی وائے اوور ڈی ایکس مساوی وائے کا سکیر پلاس وان اور ای کی پاور مائنس ایکس اور وائے برابر ہے ٹین ای کی پاور ایکس پلاس سی توجہ کرنی ہے بچھو آپ لوگوں نے اس دیکھو کو ڈیریویٹی بھی ہے مساوی بھی ہے یہ کونسی ایکویشن ہے ڈیفریشن ایکویشن اس کا سلوشن ہمیں یہ دیا ہوا ہے اب کیا کریں گے ڈیفریشن ایکویشن کو حل کر لیں گے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا فنکشن کو سیپریٹ کرنا تو یہ آگیا ڈی وائے یہ وائے والی رقم میں اس طرف آکے کیا ہو جائے گی یہ تقسیم اور یہ ڈی ایکس اس طرف جا کے کیا ہو جائے گا یہ ضرب ہو جائے گا تو یہ دونوں طرف کیا لگا دیں گے انٹیگریشن وان آور وائے کا سکیئر انٹو ڈی وائے یہ اوپر جا کے ای کی پاور ایکس انٹو ڈی ایکس یہ پاور نیکٹیو کی ہے اوپر جا کے پوزٹیو کی ہوگی اب کیا نیچے والے کا ڈیریویٹیو پر مجودہ نہیں ہے اب یہ وان آور وان پلاس وائے سکیئر کی انٹیگریشن ہوتی ہے ٹین انورس وائے ٹین انورس کا ڈیریویٹیو یہ والا اس کی انٹیگریشن یہ بنے گی مساوی ای فنکشن ویسے کا ویسے نیچے پاور کا لیا وان آ گیا پلاس سی تو یہ میرے پاس آ گیا ٹین انورس وائے مساوی ای کی پاور ایکس پلاس سی اب کیا کریں گے ٹین کو دوسری طرف شکٹ کر دیں گے وائے یہاں پر ہے جائے گا ٹین دوسری طرف جائے گا تو انورس ختم ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا ٹین اور ای کی پاور ایکس پلاس سی تو بچوں یہ کیا تھا آپ لوگوں کا فائنل آنسر یہ تھا ہمارے پاس question number one کے five جوز تھے اس کے اندر آپ نے کام کیا کرنا تھا check کرنا تھا بھی differential equation کیا واقعی یہی اس کا solution بنتا ہے اس بات کو آپ نے کیا کرنا تھا check اب کریں گے question number two توجہ کرنی ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو کیا دے دی اس نے differential equation دی ہوئی ہے توجہ کرنی ہے یہ تھے question number کے پاس جوز question number two b y over d x equal to minus y تو بچوں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے حل کرنا ہے یہ کونسی equation دیئی ہے differential equation اس کو حل کریں گے تو سب سے پہلا کام کیا فنکشن کو separate کرنا ہے separate کریں گے تو یہ آگیا d y equal to minus y یہ d x اس طرف جا کے multiply ہو گیا یہ y multiply اس طرف آکے y کیا ہو جائے گا یہ divide ہو جائے گا یہاں پر بچے گا minus one into d x اب دونوں طرف کیا لگا دیں گے integration one over y d y minus one into d x کیا نیچے والے کا derivative پر مجود ہے وائی کا derivative کیا ہوتا ہے one one اوپر مجود ہے تو نیچرل لوگ نیچے والا فنکشن one کی integration one x پلاس c اب کیا کریں گے اس کے ساتھ لوگ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہمیں پتا ہے نیچرل لوگ بچوں یہ چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے نیچرل لوگ نیچرل لوگ ای برابر ہوتا ہے one کے تو بچوں ہم نے اس کو حل کرنا ہے تو یہ آگیا نیچرل لوگ y مساوی تو یہ minus x اسی طرح اس کے ساتھ لگا دیں گے نیچرل لوگ ای یہ پلاس c کے ساتھ بھی لگا دیں گے نیچرل لوگ c اپنی طرف کیونکہ نیچرل لوگ c اصل میں c کے ہی برابر ہے اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا نیچرل لوگ ای تو اب یہ لوگ کا عددی سر ہے تو یہ بیس کی کیا بن جائے گی پاور اس طرح یہ بیس کی پاور بن گی اور پلاس نیچرل لوگ c تو یہ نیچرل لوگ y مساوی لوگ کے ساتھ دو نمبر پلاس تو لوگ کیا کروا دے گا ضرب کروا دے گا لوگ لوگ کے ساتھ کینسل y برابر e کی پاور minus x into c آگے تو بچوں یہ کیا تھا آپ لوگوں کا final answer یہ تھا question number two بچوں جیسے ہم نے question number one کو solve کیا اسی طرح یہ سارے جوز اسی طرح ہی کرنے آپ لوگوں نے بہت آسان کام ہے یہ ہمارے پاس آگیا question number three آگیا y dx plus x dy is equal to zero آپ نے اس differential question ہے یہ بھی کیسے پتا چل گیا ہمیں یہ differential question دیکھو derivative بھی ہے اور مسابی بھی ہے تو یہ کونسی equation differential equation ہے اس کو حل کرنے کا سب سے پہلا step function کو separate کرنا separate کریں گے تو یہ x into d y یہ plus کی value اس طرف آکے minus کی ہوگی y into d x اس طرف جا کے minus y multiply اس طرف آکے y کیا ہو گیا divide ہو گیا یہ x multiply اس طرف آکے x کیا ہو گیا divide ہو گیا یہ اب دیکھو function کو میں نے کیا کروالی ہے separate اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے دونوں طرف integration apply کر دینی ہے دونوں طرف integration 1 over y into d y minus باہر 1 over x into dx کیا نیچے والے کا derivative پر مجود ہے y کا derivative کیا ہوتا 1 اوپر 1 مجود natural log نیچے والا دیکھو اس کے ساتھ بھی لوگ ہے اس کے ساتھ بھی ہم c کے ساتھ بھی لوگ لگا دیں گے اپنی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے مہت کے اندر تو بچے یہ مہنے پاس آگیا natural log y اب y کے ساتھ آپ نے لوگ کو ختم کروانا ہے یہ minus کی value ہوگی equal to natural log c لوگ کے ساتھ دو نمبر پلس ہے تو لوگ نے کیا کروا دینا ہے ضرب کروا دیں گے اس طرح لوگ لوگ کے ساتھ cancel تو یہ ہمارے پاس آگیا x y is equal to c تو بچے یہ کیا تھا آپ لوگوں کا final answer یہ تھا question number 3 اسی طرح بچوں next کریں گے آپ لوگ کو بچے 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 آپ لوگ کو ڈی وی ڈی 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 بی بساوی بی ہے تو یہ کون سی equation ہے تو اس کو حل کرنے کا سب سے پہلا step ہوتا ہے function کو separate کرنا separate کریں گے تو یہ آگیا d y y اس طرف جا کے multiply dx اس طرف جا کے multiply ہو گیا اس طرح تو دیکھو y کو d y کے ساتھ ملا دیا x کو dx کے ساتھ ملا دیا تو یہ function کیا ہو گیا separate اب دونوں طرف integration لگا دیں گے y کی integration into d y پھر one کی integration into dx پھر x کی integration into dx جس کی کوئی power نہیں اس کی ورن ہوتی ہے بیس کا ساتھ مجود ہے تو power رول power میں اوپر ایک پلاس یہی power نیچے divide پلاس c تو یہ آگیا میرے پاس y کی 2 بٹا 2 مساوی یہ x آگیا minus x square over 2 پلاس c یہ نیچے والا 2 ختم کرنا ہے تو multiply کروائیں گے multiply 2 کروا دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا یہ 2 cancel y کا square مساوی یہ x آگیا یہ 2 cancel اب نا یہ 2 اس کے ساتھ multiply 2 x آگیا یہ 2 cancel اور minus x square آگیا پلاس جب 2 کو c کے ساتھ multiply کروائیں گے 2 بھی constant c بھی constant لہذا a constant لکھ دیں گے تو یہ y square اسی طرح یہ سے common کیا لیں گے x کیا بچے 2 minus x پلاس c تو لوگوں کو مزید سمجھ جائے گی توجہ کر نہیں آپ لوگوں نے question number ہے مارے پاس 5 and d y over dx is equal to y over x کی power minus 2 توجہ کر نہیں ہے تو بچھو ہم سب سے پہلا کام دیکھو سوال کے اندر derivative بھی ہے اور مساوی بھی ہے تو یہ کون سی equation ہے differential equation ہے اس کو حل کرنے کا سب سے پہلا step ہوتا ہے function کو separate کرنا کس طرح separate کریں گے y y y is طرف کیا ہے multiply is طرف آکے y کیا ہو جائے گا divide d x اس طرف جا کے multiply ہو جائے گا اس طرح تو بچو یہ دونوں طرف integration لگا دیں گے one over y into d y یہ اوپر جا کے x کی power minus 2 into dx اب کیا نیچے والے کا derivative پر مجود ہے natural log y کا derivative کیا ہے one اوپر one مجود ہے تو natural log نیچے والا function اب اس base کا derivative یہاں پر one مجود ہے تو اس کی اوپر کون سا رول لگے گا power رول power میں اوپر ایک plus یہی power نیچے divide plus c تو یہ آگیا natural log y مساوی تو x کی power minus one نیچے minus one plus c natural log y مساوی تو یہ minus one over x plus c آگیا اب اس کے ساتھ log نہیں ہے اس کے ساتھ تو ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے c برابر ہوتا ہے natural log c اس طرح لگا سکتے اس کے ساتھ توجہ کر لی ہے تو یہ آگیا میرے پاس natural log y مساوی اب اس کے ساتھ لگا دیں گے natural log e یہ minus کا one over x اس کے ساتھ لگا دیا natural log e اور plus natural log c اس کے ساتھ بھی log اس کے ساتھ natural log e لگا یہ log کا عددی سر ہے یہ اس نمبر کی power بن جائے گی اس نمبر کا کیا ہو جائے گا یہ power اس طرح plus natural log c natural log y لوگ کے ساتھ دو نمبر کیا ہو رہے plus لوگ نے کیا کروانا ہے multiply اس طرح اور یہ نیچرل log y لوگ کے ساتھ cancel y برابر آگیا e کی power minus 1 over x into c تو بچہ یہ کیا تھا آپ لوگوں کا final answer یہ تھا question number 5 اس طرح next کریں گے آپ لوگوں کو مزید سمجھ آجے گی question number 6 ہے question number 6 ہے مارے پاس sign sign y اور cosecant x d y over d x is equal to 1 یہ question number 6 ہمارے پاس توجہ کرنی آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام کیا ہے function کو separate کرنا دیکھو derivative بھی ہے تو یہ کون سی equation ہے differential equation کو حل کرنے کا سب سے پہلا step ہوتا ہے function کو separate کرنا سیپرڈ کریں گے تو یہ sign y اسی طرح اور ہمارے پاس یہ آگیا d y over d x مساوی یہ cosecant اس طرف جا کے کیا جائے گا divide ہو جائے گا اس طرح تو d x بھی اس طرف جا کے کیا جائے گا multiply ہو جائے گا one one over cosecant کس کے برابر ہے sign کے sign x کے one over cosecant ہوتا ہے sign x کے برابر اور یہ d x اس طرف جا کے multiply ہو گیا اب کیا کریں گے دونوں طرف integration apply کر دیں گے function separate کرنے کے بعد دونوں طرف integration sign کی integration minus cosecant nیچے angle کا derivative لیں گے one آجے گا sign کی integration minus cos x یہ minus اس minus کے ساتھ cancel تو یہ cos y مساوی c تو بچو یہ کیا گیا آپ لوگوں کا final answer یہ تھا question number آپ لوگوں کا اسی طرح ہم next کریں گے آپ لوگوں کو مزید سمجھ آجے گی تو جو کرنی ہے آپ لوگ رہے question number seven x d y plus y into x minus one into dx equal to zero equal to zero آگے توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو سب سے پہلا کام کیا ہے function کو separate کریں گے تو یہ میرے پاس x into d y تو یہ plus کی value ہے اس طرف جا کے minus کی value ہو جائے گی اس طرح یہ plus کی value اس طرف آگے minus کی value اب یہ y اس طرف multiply ہے اس طرف آگے y کیا ہو جائے گا یہ divide یہ x اس طرف آگے کیا ہو جائے گا یہ divide ہو جائے گا اس طرح x multiply اس طرف divide function کو میں نے کیا کر لی ہے separate اب کیا کریں گے دونوں طرف integration one over y into d y minus x over x integration into d x نفی نفی جمع one over x two d x اس x کو اس کے اوپر لہیدہ سے تقسیم اس one کے اوپر لہیدہ سے تقسیم minus b تھی تو اس کی علامت تبدیل ہوگی x x کے ساتھ cancel نیچے والے کا derivative اوپر مجود ہے natural log نیچے والا function one کی one x آگی نیچے والے کا مجود ہے natural log نیچے والا function plus c اب اس کے ساتھ log نہیں ہے اس کے ساتھ ہم log لگا لیں گے minus x اس کے ساتھ لکھیں گے natural log e one کے برابر ہے one کو جب اس کے ساتھ ضرب کرواؤں گا تو minus x بنے گا اور یہ plus آگیا natural log x یہ آگیا natural log c تو یہ آگیا natural log y مساوی log کا عددی سر اس نمبر کی پاور بن جائے گی اس طرح plus natural log x plus natural log c تو ہمارے پاس آگیا یہ natural log y اسی طرح مساوی یہ دیکھے لوگ کے ساتھ تینوں نمبر کیا ہو رہے پلاس تو کیا کرے گا یہ تین ایک لوگ آ جائے گا اور تینوں نمبر ملٹیپلائی میں آ جائیں گے اس طرح یہ دیکھے لیں تینوں نمبر یہ کیا ہو جائیں گے ملٹیپلائی لوگ لوگ کے ساتھ cancel y برابر e کی پاور minus x into x into c تو بچے یہ کیا تھا آپ لوگوں کا final answer یہ تھا question number 7 اسی طرح ہم کریں گے question number 8 توجہ کریے ہمارے پاس question number 8 x square plus 1 over y plus 1 مساوی x over y into d y over dx x توجہ کرنی آپ لوگوں نے function کو separate کریں گے تو یہ میرے پاس x square plus 1 اور dx اس طرف جا کے multiply یہ x multiply اس طرف آکے x divide ہو گیا یہ y والی رقم اس طرف جا کے ضرب میں آجائے یہ y نیچے والا اسی طرح into dy تو function کو میں کیا کر والی separate یہ x یہ dx اس طرف divide تھا اس طرف آکے multiply ہو گیا اب y plus 1 divide تھی value اس طرف آکے multiply ہوگی یہ نیچے والا y اسی طرح اب یہ آجے x توجہ کرنی آپ لوگ ہو رہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں x square over x plus 1 over x into dx اس کو لکھ سکتا ہوں 1 over y plus y over y into dy تو یہ x cancel ہو کہ x اس کے ساتھ x آگیا plus 1 over x into dx مساوی 1 over y plus y y کے ساتھ cancel ہو کے 1 into dy اب دونوں طرف integration لگا دیں گے اس base کا ساتھ مجود ہے power power میں اوپر ایک plus یہ power نیچھے divide نیچے والے کا اوپر مجود ہے نیچرل log نیچے والا function 1 کی y آگی plus c ہم اس طرح دی y لکھ سکتے ہیں یا dx کو اس طرف کر دیں کوئی نہیں ہوتا لیکن function کو separate کرنا آتا ہے تو یہ میرے پاس آگی x کی 2 over 2 plus natural log x plus natural log y plus y plus c اب y کے ساتھ لوگ کو آپ نے ختم کروانا ہے اس کے ساتھ log نہیں ہے توجہ کر نہیں ہے تو اس کے یہ آگیا ہمارے پاس x care over 2 اس کے ساتھ لگا دیا natural log e یہ plus آگیا natural log x مساوی یہ آگیا ہمارے پاس مساوی natural log y اس کے ساتھ log نہیں ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے natural log e plus آگیا natural log c تو بچھو یہ log کا عددی سر ہے یہ base کی اس کی نمبر کی پاور بن جائے گی اس طرح اور یہ natural log x اسی طرح آگیا یہ natural log y plus یہ بھی کیا y کے ساتھ کیا ہے لوگ کے ساتھ ادی سر ہے اس e کی کی بن جائے گی power plus natural log c اب لوگ کے ساتھ دو نمبر کیا ہے پلس تو لوگ نے کیا کروانا ہے انہیں ضرب اس طرح لوگ کے ساتھ یہ تینوں نمبر جمع لوگ کیا کروائے گا ضرب کروا دے گا اس طرح تو لوگ لوگ کے ساتھ cancel e کی power x square over 2 into x y e کی power y into c تو بچو یہ کیا آگیا آپ لوگوں کا final answer تو بچو اس لیکچر تو بچو اگر اس کے اندر کام کیا کرنا ہوتا ڈیفریشن ایکویشن دے دیتا ہے وہ آپ نے اس کو solve کرنا ہوتا ہے solve کرنے کا method آپ کو بتا دیا ہے سب سے پہلا کام ہے function کو separate کرنا x و dx و y و y و رقم ایک طرف کر کے دونوں function سپرٹ اس کے بعد دونوں طرف آپ integration لگا دو گے وہ پچھلی exercise کے اندر آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دیئے ہے اگر بچو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ